بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم می گیر سٹوڈنٹس این ویورز اسلام علیکم میں ہوں پروفیسر نسیر احمد غازی اور آج کا میرا لیکچر جو ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ اہم ٹاپک پر ہے جو بہت سے لوگوں نے مجھے ریکویسٹ کی پچھلے کچھ دنوں سے مجھے میسیجز بھی آ رہے تھے چونکہ آج کل آپ کو پتا ہے پی پی ایسی کے ایک زیادہ سر پہ ہیں اور اکٹوبر کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ اسی مہینے پہ سی ایس ایس کے فارمز وغیرہ جانے شروع جاتے ہیں شیڈیور بھی ان کا آگیا ہے تو کافی سٹوڈنٹس نے دوسرے سٹیز سے بھی مجھے ریکویسٹ کی اس شہر سے بھی کی کہ سر آپ سی ایس ایس کی اوپر بھی ایک لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کریں اپنا تو آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ ہے اسی تناظر میں جس کا نام ہے ہاؤ ٹو پرپیر فور سی ایس 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 ایم اب آپ جیسا کہ بچے جانتے ہیں کہ سی ایس 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 ایم جو ہے وہ کوئی آسان چیز نہیں ہے ہر سال ہوتا ہے پی پی ایس ای کی طرح نہیں ہے کہ دو تین سال کے بعد ہو جب سیٹے ویکنٹ ہو اس کا ایک روٹین شیڈیول ہے ٹھیک ہے تو یہ ایس ایم جو ہے چونکہ بہت ہی ایک لمبا پروسس ہے لینگتھی پروسس ہے اس لیے میں اس کو شاید جیسٹیفائی نہ کر سکوں گا اگر میں اس کو ایک ویڈیو میں سب کوئی جسکس کروں ٹھیک ہے تو میں اس کو کوشش کروں گا کہ میں دو یا تین ویڈیوز میں اس کو کنورٹ کروں آج کی جو میری ویڈیو ہے آج کا میرا لیکچر جو ہے آپ کہہ لیں یہ صرف انٹروڈکٹری لیکچر ہے لیکن انٹروڈکٹری لیکچر میں بھی بہت سی چیزیں ڈسکس ہونی ہیں اور وہ کیا کیا چیزیں ڈسکس ہونی ہیں وہ میں ابھی آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں اس کے بعد جو میرا لیکچر ہوگا وہ پرپریشن ہوگی پیپرز کے پوائنٹ ایوز سے اور خاص طور پر میں نیکسٹ ویڈیو میں اپنے جو دو پیپرز ہیں جو میں ایس بینگ ان انگلیس ٹیچر مجھے ان کے بارے میں گائیڈ کرنا چاہیے بھی وہ ہیں ایک ایسے رائٹنگ اور ایک پریسی انڈ کمپوزیشن کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو پیپرز جو ہے نا یہ ہارٹ ہے پورے سی ایس ایس کا تو آج کی بچو میری جو ویڈیو ہے یہ پیورلی ایک انٹروڈکٹری لیکچر ہے آن سی ایس ایس اس میں میں جن چیزوں کو بچو آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا وہ ایک انٹروڈکشن ہوگا سی ایس ایس کا کہ سی ایس ایس کیا ہوتا ہے اس کی ایج لیمٹ کیا ہے گریڈز کون سے ہوتے ہیں ریکوائرمنٹس ایکڈیمک ریکوائرمنٹس کیا ہیں اس کا کوٹا سسٹم جو ہے وہ کیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے ایلوگیٹڈ جو گروپس ہیں ان کا ذکر ہوگا مارکس کتنے لینے پڑتے ہیں پاسنگ مارکس کتنے ہوتے ہیں کمپلسری کے کتنے ہوتے ہیں آپشنل کی یہ جیزیں ڈسکس ہوں گی ٹائم فریم جو اس کا ٹائم فریم ہے کب یہ سی ایس ایس کا ٹائم فریم جیسا ہم اکٹوبر میں یہ شروع ہو گیا اس کا ٹائم فریم ہے کب تک چلنا ہے یہ ڈسکس ہوگا ٹھیک ہے سو یہ ایک انفرمیشن ہوگی ٹھیک اس کے بعد پھر ہم سیلیکشن آف سبجیک دوسرا ٹاپک آج کا میرا ہوگا سیلیکشن آف پہلا صرف تعرف ہوگا پھر سیلیکشن آف سبجیک ہوگا کہ سبجیک جو ہے اس کو سیلیکٹ کرنا اس میں نیچولی جو کمپلسری ہیں وہ تو آپ نے سیلیکٹ نہیں کرنے آپ نے آپشنل سیلیکٹ کرنے ان کے بارے میں ہوگا اس کا میتھڈ کیا ہے طریقے کار کیا ہے اس کے بعد سیلیبس اگر پیپر سیلیکٹ کرنی ہے تو ان کا سیلیبس اور پاس پیپرز ان کی کیا اہمیت ہے ان کو ڈسکس کرنا پھر اس کے بعد وچ بکس تو سٹڈی کون سی کتابیں ہیں جو بچوں کو پڑھنی چاہیئے ٹھیک ہے اور نیچولی جو سی ایس ایس کا اگزام دیتے ہیں سب مچیور سٹورنٹس ہوتے ٹھیک اور یہ ان چیزوں کو سمجھنا انڈسٹینڈ کرنا ان کے لیے قطع مشکل نہیں ہے لیکن بچوں جیساں پچھلی ویڈیوز میں میں نے کہا کہ ایک ایک لفظ ایک ایڈیمی کا رول کتنا ایمپورٹن ہے ہے بھی یا نہیں بھی پھر انڈویجوال پرپیٹیشن اگر آپ ایک ایڈیمی میں نہیں کرتے ہیں انڈویجوالی کرتے ہیں تو اس کے پروسن کھونس کیا ہیں ٹھیک اس کے بعد جو آج کا لاسٹ ہوگا وہ ہوگا پروسیجر ہوگا جنرل پروسیجر آف سٹڈی کہ سٹڈی کا جو جنرل پروسیجر ہے وہ کہہ جنرل پروسیجر پٹیکلر نہیں پٹیکلر نہیں میں نے آپ کو کہا وہ ہوگا دو سبجیکٹس ریلیٹیڈ اور حاص طور پر باقیوں کا بھی میں ذکر کروں گا آپسنل پیپرز کا بھی ذکر کروں گا لیکن میرا جو فوکس ہوگا کہ میں انگلیش کا ٹیچر ہوں اور میرا فوکس ہوگا آن ایسے رائٹنگ اور کمپلسی وہ نیکس ویڈیو میں ہوگا ٹھیک ہے سو یہ ویڈیو جو ہے یہ ان پانچ چیزوں پر جو ہے وہ بیسٹ ہوگی ٹھیک ہے تو بچوں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ what is CSS ٹھیک ہے تو CSS بیسیکلی بچوں ابریویشن ہے Central Superior Service ٹھیک ہے یعنی Central Superior Central ہم کیوں کہتے ہیں اس کو کیوں کہ یہ پرانا نام اس کا Civil Superior Service بھی تھا یعنی کبھی اس کو Civil Superior Service بھی کہتے تھے پھر اس کا نام Central Superior Service جو ہے وہ رکھا گیا ٹھیک ہے Traditionally it was considered to be a very very important you can say exam ٹھیک ہے تو اس کو Central ہم کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ Center میں ہے یعنی Federal Government کے انڈر آتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں It's Central Service ہے Superior کیوں ہے کیونکہ It's Top Rent بیوروکریٹس کہتے ہیں اور یہ جو بیوروکریٹس ہیں یہ ہمارے Top Service میں جو Top رینکس ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک Superior Service Naturally It's a service of the federal government ٹھیک اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے جو starting ہے وہ کس grade سے ہوتی اور کہاں تک یہ جا سکتا ہے تو بچو یہ 17 grade سے start ہوتا ہے اور یہ 22 grade تک آپ step by step promote ہوتے ہوتے اپنی naturally ability کے ذریعے آپ کی جو بھی process ہے اس کے ذریعے آپ grade 17 سے grade 22 تک آپ جا سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد پھر جو اس میں important چیز ہے وہ ہے تو بچو جو allocation ہے وہ basically 12 groups ہیں جو assign کیا گیا ہیں اور اس میں بڑے بڑے attractive groups ہیں ڈی ایم جی group ہے اس میں foreign services ہیں police کا group ہے یہ بڑے بہت attractive groups ہیں پھر اس کے علاوہ پھر تھوڑے کم attractive groups ہیں مثلا جس طرح income tax ہو گیا اس کے علاوہ دوسری services ہو گئی postal services ہو گئی اور اس طرح کے بے شمار چھوٹے شعبے ہیں جن میں یہ دیکھا جاتا ہے ہر lecture میں جس میں پی پی ایسی کی ویڈیو بنائی تھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب آپ پی پی ایسی کی تیاری کرتے ہیں تو آپ ان کی ویب سائٹ کو ہر وقت سٹڈی کیا کر یہاں میں ان سٹولنٹس کو جنہوں نے ابھی پلان کرنا ہے سب سے پہلا کام آپ کئی ہونا چاہیے کہ یہ وہ باتیں جو بیسک میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ویب سائٹ پہ ساری آویلیبل ہیں یہ پی پی ایسی کی پی پی کیا کریں اس میں آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے جو جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم اس کی ہسٹری پہ دیکھیں تو یہ 20th سنچری میں بریٹش نے جب سب کانٹیننٹ ایک تھا تو کم مائنڈ انڈیا میں انہوں نے اس کو آئی سی ایسی ایسی سی سی اور اس وقت آج سی 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 دیکھیں اس کی ہسٹری جو ہے لیکن آج بھی یہ سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہے بلکہ کبھی کبھی میں سمجھتا ہوں کہ اگزیجریٹیڈ ہے ہم اس کو اتنا اگزیجریٹ کر دیتے ہیں کہ سٹولنٹ سمجھ نہ شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کس بلا کا نام بنایا کوئی بھی چیز دنیا میں ہمارے لئے impossible نہیں سوائے زندگی اور موت یہ اللہ کے اختیار میں ہم نہیں بنا سکتے باقی دنیا نے جتنی ترقی کی ہے کہاں انسان غاروں میں رہتا تھا آج انسان محلات میں رہتا ہے یہ انسان نے اپنی اکل سے حاصل کی ہے اس کی سے ریکوائر کرتا ہے جو میں آج میں جنرل باتیں کروں گا لیکن آج کی جو میری باتیں ہوں گی وہ جنرل باتیں ہوں گی ٹھیک تو وہ کیا ریکوائر کرتا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے تو اس میں ایج لیمٹ کے دیکھا جائے تو اس کی جو ہے بی 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 جو 21 years it starts if you are 21 years you can be an aspirant you can be a part of this CSS process and it continues till the age of 30 پھر دو سال کی concession بھی ہے دو سال کا جو ہے جو جو ریلیکس سال جو ہے یا تو آپ گورنمنٹ سامنے آم فورسز میں ہے یا پاکستان کی کسی سبزم میں فرض کریں کہ کوئی بندہ لیکچورشپ کر رہے اور وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے کسی اور جگہ جوب کر رہے ہے تو وہاں سے چھوڑ کے اگر چاہتا ہے لیکن گورنمنٹ جوب ہونا چاہیے تو وہ اس کے لیے الیجبل ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے چونکہ بچو یہ پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں چونکہ اس کا سسٹم ہے تو یہ کوٹا سسٹم پہ ہے اور کوٹا بھی تیہ ہوتا ہے according to the population of that province plus 10% seats ہوتی ہیں for females 5% seats ہوتی ہیں especially for جو کہہ لو minorities ہوتی ہیں وہ الگ ہیں لیکن ایک کوٹا جو ہے open merit ہے وہ کوٹا جو ہے وہ پھر تیہ کیا جاتا ہے فارمولا اس کا فارمولا بھی اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ پیپی ایسی کی ویب سائیڈ ساری سی ایسی کی ویب سائیڈ کو وزٹ کریں اور اس میں آپ کو یہ سارا کچھ مل جائے گا ٹھیک اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس کی eligibility eligibility بچو بڑی سمپل ہے کہ آپ نے bachelor's level تک study آپ کی ہوئی ہونی چاہیے یا کوئی equivalent degree ہونی چاہیے جو bachelor کے برابر ہو according to HEC کہ HEC اس کو approve کریں اور وہ bachelor کے برابر ہو تو پھر وہ acceptable ہے ٹھیک سو یہ تو ہوگی اس کی eligibility اس کے بعد time frame تو بچو یہ اس کا چونکہ یہ ہر سال ہوتا ہے time frame جو ہے اس کا یہ اب یہ جساں دیکھو کالیاں پر سو جو ہے وہ پی پی ایسی نے اس نے سی ایس ایس نے گورنمنٹ نے فیڈل گورنمنٹ نے اس کو announce کر دیا ہے اس کا پورا فارمولا دے دیا ہے کوئی نئے rules نہیں کوئی سے حاس آئے وہ سارے میں پڑھ رہا تھا میں تقریباً وہی چیزیں ہیں جو پہلے بھی تھی اور اس کا time frame یہ تقریباً یہ شروع ہوتا ہے بچو اکٹوبر میں ہر سال کے اکٹوبر میں اس کے فارمز وغیرہ فل ہوتے ہیں process ایک start ہوتا ہے 90% cases میں February میں جا کے اس کے paper start ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پورا پاکستان میں ایک ہی وقت میں papers ہوتے ہیں ٹھیک ہے پڑھا چونکہ federalism involved ہے تمام صبح involved ہے آہ even ازاد جمہوین کشمیر involved ہے اس کا بھی کوٹا ہے وہ ساری جو ہیں وہ اس میں involved ہوتے ہیں تو پورا ایک system اس میں چل پڑتا ہے from اکٹوبر اس کے بعد February میں paper ہوتے ہیں results papers کا result آ جاتا ہے تقریباً سبتمبر اکٹوبر میں پھر اس کے بعد جو بچے پاس ہو جاتے ہیں ٹیسٹ میں 50% پلس qualify کر لیتے ہیں ان کو پھر اگر وہ merit پہ آ رہے ہیں ان کی سیٹوں کے مطابق اگر فرض کرو دو سو سیٹیں ہیں تو انہوں نے فرض کریں انہوں نے فارمولہ بنایا کہ اپنے پانچ لوگوں کو بلانا ہی ہے دس لوگوں کو بلانا ہی ہے اتنی ایوریج کے لوگ جو ہے وہ اس میں بلائے جاتے ہیں ان کا پھر medical ہوتا ہے medical کے بعد psychological test ہوتا ہے پھر اس کے بعد ان کا why it's a whole process پھر اس کے بعد پھر ان کی یہ سارا process جو ہے یہ سمجھ لیں سبتمبر اکٹوبر سے next year ہو جاتا ہے interview بھی ہو جاتا ہے وائی وائی جس کو ہم کہتے ہیں اور جون جولائی میں next year جون جولائی میں یہ time frame جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اور allocation ہو جاتی ہے جو select ہو جاتے ہیں وہ مختلف اور پھر وہ academy میں چلے جاتے ہیں سو دیکھو اگر بچوں process اگر دیکھا جائے تو یہ فرض کریں اگر 2020 ہے تو 2020 کے اکٹوبر میں جو بچہ آج فارم فل کرے گا اس کا پورا process اگر وہ select ہوتا ہے تو پورے process کی تکمیل آپ کہہ لو کب ہوگی یہ جا کے 22 میں جا کے مکمل ہوگی یعنی means کہ جو بچے اس process سے گزریں گے وہ February 21 میں پیپر دیں گے جون اگستنبر اکٹوبر میں ان کا result آئے گا پھر اس کے بعد ان کا process شروع ہوگا medical کا پھر psychological test پھر ان کے وائیوہ اور اس کے بعد پھر اس کا 22 مارچ میں جا کے اس کا result آئے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے result یا انٹرویوز وغیرہ ہوں گے result نہیں انٹرویوز وغیرہ ہوں گے اور اس کے بعد جا کے پھر ان کی allocation جا کے کہیں جون جولائی میں so دیکھو ایک اگر دیکھا جائے تو یہ ایک دو سال کا process بن جاتا ہے دو سال کا ایک period ہے لیکن اس دو سال کے period میں جو آپ کے پاس جو preparation کا time ہے once you have filled the farm once you have submitted the farm then you have just almost six months October November December January February five months ٹھیک ہے so وہ ہم آگے discuss کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے کیسے جو ہے وہ کرنا ہے marks کو جب اگر دیکھیں تو اس کے marks ہوں ہیں بچے ہوتے ہیں fifteen hundred distribution کیسے طرح ہوتی ہے six hundred marks ہوتے ہیں compulsory کے ہوتے ہیں six hundred marks ہوتے ہیں وہ optional papers کے ہوتے ہیں اور three hundred marks وائبہ کے ہوتے ہیں جو medical آپ کا ہوتا ہے اس کے as such marks نہیں ہوتے ہیں medical process ہے جب آپ pass ہو جاتے ہیں ایٹرویو سے بھی پہلے آپ medical کے process سے گزریں اس میں یہ دیکھتے ہیں overweight تو نہیں ہے یہ underweight تو نہیں ہے یا کوئی اور ایسی کوئی medical problem تو نہیں ہے جو کہ ایک naturally administrative post ہے بڑی ایک ایک ڈریم ہے ایک بہت prestigious job ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ is he mentally and physically fit for it تو physical fitness کے لیے medical test لیے جاتے ہیں وہ government hospital میں ہوتے ہیں اب کہدہ ان کی report ساتھ لگتی ہے اگر اس میں کو کمی ہے ویٹ اگر زیادہ ویٹ کم کریں ٹھیک ہے ایک سیکٹر ایک سیکٹر psychological جو test ہے یہ دو دن کا ہوتا ہے اور اس میں ایک دن تو آپ کا صرف آپ کو written stress کی طرح ہوتا ہے آپ کو works دیے جاتے ہیں کچھ آپ کو چھوٹے چھوٹی items دی جاتی ہیں جن میں آپ کو جساں quiz ہو گیا یا چھوٹے چھوٹی problem solving exercises ہو گئی actually اس میں وہ آپ کی mind کو study کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹے ہوتا ہے وہ آپ کا interview کی طرح ہوتا ہے لیکن وہ basically interview نہیں ہوتا وہ discussion ہوتی آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ mentally بندہ کتنا strong ہے decision لینے کی صلاحیت اس کے اندر ہے یا نہیں ہے یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں so it's it's آپ کہہ لوں ایک پورا process ہے جس میں سے آپ نے گزرنا ہے ٹھیک so وہ جو psychological test آپ کے ہوتے ہیں اس کی بقاعدہ ایک رپورٹ تیار ہوتی ہے اور جب آپ کا پھر وائبہ ہوتا ہے interview ہوتا ہے final جو 300 marks کا ہوتا ہے اور اس میں 50% marks پاس ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ جو وائبہ ہوتا ہے اس میں وہ report پیش گئی ہوئی ہوتی ہے اور اس report میں کئی دفعہ ایک psychiatrist ہے psychologist ہے وہ recommend کر دیتا ہے کہ he is not fit for administrative post وہ وہاں بتاتے تو نہیں ہیں لیکن وہاں لکھا ہوا ہے موجود ہوتا ہے ان کے پاس وہ پھر interview میں وہ چیک کرتا ہے panel اور وہ panel بھی 5-6 لوگوں کا ہوتا ہے bureaucrates بھی ہوتے ہیں subject specialist بھی ہوتے ہیں it can be any person related with that particular interview it can be any person تو یہ تو ایک بالکل مختصر میں نے آپ کو اس کا بتایا کہ یہ interview کے لیے یا test کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہوتے ہیں پھر آجاتے ہیں papers پہ تو papers بچوں 6 papers ہوتے ہیں compulsory 6 papers papers جو ہیں compulsory papers میں آپ کو پتا ہے ایسے ایسے writing پھر composition کا paper ہوتا ہے جس میں پریسین composition جس کو ہم کہتے ہیں عام طور پر compulsory paper بھی ہم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد general knowledge کا paper ہوتا ہے جس میں general ability اور general science اس میں physics chemistry میں اتباع اس کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں اور جنرل ability آپ کی آتی ہے پھر اس کے بعد current affairs کا paper ہوتا ہے پھر اس کے بعد park affairs کا paper ہوتا ہے Islamic studies کا ہوتا ہے اور جو christian بچے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر جو ہے وہ comparative study of major religions یہ چیزیں ہوتی تو یہ سارے papers اگر دیکھا جائے تو hundred hundred marks کے paper ہوتے ہیں اور وہ 600 marks کے paper بن جاتے ہیں پھر اس کے لیے جو optional papers کے لیے بچوں آپ کے پاس یہ میرے سامنے ہیں یہ آپ کے پاس groups ہوتے ہیں یہ سات groups ہیں اب ان میں سے کچھ group ایسے ہیں پھر میں نے پہلے کہیں ہوتو آپ نے بھی نکال کے ہر وقت اپنے پاس رکھ کہ اس میں آپ دیکھیں گے group میں آگے بتاؤں گا کتنا important کام ہے selection of papers optional paper select کرنے ہے ہر group میں سے یا آپ کسی میں 200 marks کا کسی میں 100 marks کا paper select کرنا ہوتا ہے اگر اس میں 100 کی option ہے تو سارے 100 والے ہوں گے اگر 200 کی option ہے تو یہاں سارے 200 والے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ 200 والے ہوں اور ایک دو بیچ میں 100 والا بھی ہو تو اگر 100 والے ہوں تو 200 200 آپ پورا کرنا ہے آپ کی choice ہے کئی group آپ skip بھی کر سکتے ہیں دو تین groups skip کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو 7 groups ہیں جب ہم کہتے ہیں 7 groups تو اس کا مطلب ہے almost 50 papers تقریبا جو ہے 40 to 50 papers بن جاتے ہیں option بہت ہیں کھلی options ہیں آپ کے پاس جو میں آگے discuss کروں گا یہ آپ اس کو select choose کر سکتے ہیں ٹھیک اس کے یہ جو میں لیکن دیکھ لیں وہ ایک آئیڈیا تھا گورنمنٹ پلان کر رہی تھی چونکہ ایک بہت بڑی بلک بہت بڑی apply تو کر دیتی ہے لیکن paper نہیں دیتی اور پھر paper چلو دیتی ہے یقین مانے کہ یہ میرے تجربے سے بھی بات گزری ہے کہ بچے جب paper دینے کے لئے جاتے ہیں تو پہلا paper یہ ایسے کا ہوتا ہے پہلے paper کے بعد آدھے آدھے ہال ہالی ہو جاتے کیونکہ ان کو سمجھ آ جاتی کہ ہم نے اس میں پاس نہیں ہونا اور اگر آپ ایک paper بھی سکپ کر دیں تو وہ آپ بیٹھنے نہیں دیں گے ٹھیک ہے گورنمنٹ یہ دو چیزوں کرنا چاہے اگر ایسا کریں گے تو یہ اچھی ایک ایک ٹیویٹی ہوگی غلط نہیں ہوگی ضرور نہیں ہوتا کہ انگریزوں نے ایک tradition تائم کیا تھا ایک بات شروع کی تھی تو اس کو ویسے ہی ہم رگڑتے رہیں we have to upgrade it according to the modern requirements اور آج کی requirements کے مطابق وہ plan کر رہے ہیں کہ شاید اس کو BA BSE سے bachelor degree کی جائے اس کو master's degree میں لے آئیں یا at least BS honors تک لے جائے کم بچے نے BS honors کیا ہو which is equivalent to master's degree یا master's degree کی ہو لیکن یہ جو کال آیا ہے ایڈ آئی اس میں کچھ بھی نہیں پلان آیا اس میں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اس کا مضابق ہے they are thinking over it this سال ہوگا تو اگلے سال ہو جائے اور دوسرا جو وہ سوچ رہے ہیں that is screening test کرنے کا screening test کہہ لیں آپ ایک ابتدائی test ہے کہ screening test ہوگا just like MCQs 100 marks screening test ہوگا 100 marks ایک test ہوگا جنرل knowledge ہوگی سارا کچھ ہوگا سارے students ہوگا naturally جنرل abilities ہوں گی psychological questions ہوں گے اور بہت چیزیں ہوں گی ان کا یہ سوچ ہے کہ اگر ایک بچہ 50% plus marks اس میں secure کر لیتا ہے تو وہ بچہ اس قابل ہے eligible ہے کہ وہ css کا جا کے پیپر دے تو اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو میرے نزدیک یہ ایک ایک اعلا step ہوگا اچھا step ہوگا میرے نزدیک یہ step لے لینا چاہیے گورمنٹ کو اس کے بعد کیونکہ اس سے پھر اپگریڈیشن ہو جائے گی تو یہ تو تھا بچو ایک بریف سا انٹرڈکشن بریف تو نہیں کہہ سکتے ایک انٹرڈکشن جو ہے اب ہم آ جاتے ہیں main aspects of preparation preparation سے related کون کون سی چیزیں ہیں اس میں بچو سب سے پہلی اور اہم ترین چیز ہے selection of subject اور naturally جو میں کہہ رہا ہوں subject تو اس کا مطلب ہے optional subject انہیں optional papers یہ بہت ایک حساس پہلو ہے دیکھو جو چھے papers ہیں compulsory essay comprehension composition اس کے بعد اسلامیات current affairs پاکستان affairs general knowledge ان میں تو آپ کے بس choice نہیں ہے وہ تو آپ نے کرنے ہی کرنے ہے لیکن جو چھے paper آپ نے بچوں select کرنے ہے that is the most important thing that you have to keep in your mind اس پہ آپ کو مہینہ لگ جائے ایک مہینہ اگر لگ جائے تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کم از کم ایک سال پہلے plan ایک سال یعنی اگر آپ نے next February میں یہ نہیں کہ October میں فارم جا رہے ہیں تو اب آپ کو یاد ہے نہیں اگر آپ نے 21 February میں paper دینے تو آپ 20 February میں تیاری شروع کر دینی چاہئے یہ minimum میرے نزدیک کیونکہ میں نے خود پڑھایا ہوئے CSS والوں کو مجھے پتا ہے کہ minimum یہ کرتے ہو دو سال لگتے تو آپ ایک CSS دو یہ degree نہیں ہے لیکن یہ ایک پوری life کا ایک ایسا dream ہوتا ہے جو آپ نے once you fulfill it then you are on the seventh sky so یہ چیز کے لیے آپ کو سب سے پہلی چیز ہے بچو کہ اس میں آپ نے optional papers جب دیکھنے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ چیز کو بد بینکنگ کے audit سے related یا banking سے related جو subjects ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں اگر آپ نے medical کی field کی ہوئی ہے تو آپ medical سے related subjects پڑے ہوئے اگر آپ نے masters کیا ہوئے masters in english کیا ہوئے تو literature پڑھا ہوئے اگر آپ نے کسی اور political science میں کیا ہوئے تو political science آپ نے masters degree کے لیے دو سال محنت کی ایک masters degree حاصل کرنے کے لیے اور اس کے بعد اس محنت کو ضائع کر دیا اس کو آپ نے آگے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا جب آپ دیکھو نا آج جو بچہ ہم انگلیش کرتا ہے وہ لیکچر شپ کے لیے انگلیش کا امتحان دیتا ہے ایک ہمیں political science کرتا ہے تو political science کا امتحان دیتا ہے گو اس کو تیار کرنا easy ہے تو first یہ ہونی چاہیے آپ پھر اس کے بعد یہ سارے تو نہیں سکتے ایک آدھ ہوسکتا ہے پھر وہ subjects جن کی طرف آپ attract ہیں ہر بندے کی every person is a personality ہر ایک ایک کریں international relations کی طرف زیادہ ہوتی ہے میری attraction جیوگریفی کی طرف زیادہ میری attraction جو ہے وہ human rights کی اوپر زیادہ جو بھی چیز جو عام زندگی میں میری attraction ہے ہر بندے کی ہوتی other than your subject تو آپ دیکھیں کہ کون سا ایسا paper اور صرف یہ نہیں دیکھنا پھر اس communication میں یہ لے لیتا ہوں لیکن جب میں اس کا syllabus دیکھ تو میں نے کوئی چیز آج تک پڑی نہیں ہوئی یہ بڑا difficult ہو جائے گا میرے لیے so very important so interest والا paper ہونا چاہیے پھر تیسری number جس کا آپ کو experience ہوا مزل نظال کے طور پہ ایک لڑکے نے بی اے کر کے فرض کرو بینک میں جاب کر لی بینک میں اب اس کو auditing اور accounts اور economics اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ اس کو پالا پڑا اب جب وہ css کرنا چاہتا ہے تو وہ بی اے کرنے کے بعد کرنا چاہ رہا ہے یہ فرض کرو اس نے ایم اے کیا ہم انگلیش ہی کیا لیکن وہ فیلڈ اپنی چینج کر دی اس نے کسی ایسی جگہ پہ چلا گیا جہاں جہاں public administration تھی جہاں اس کو public کو deal کرنے کا تو وہ سوچتا ہے کہ یہ public administration میں نے دو سال کی ہے یہ چار سال کی ہے تو میں نے بائی سال کی عمر میں بی اے کر یہ اکیس سال کے عمر میں بی اے پیپر کے بارے میں سوچو گے اس کا syllabus دیکھنا بہت زوری ہوں میں آگے بھی آپ کے ساتھ discuss کرتا ہوں اس کے بعد بچو بہت 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 زیادہ important چیز ہے overlapping papers ہر teacher جو academy پڑھا رہے ہیں privately آپ کو coach کرتے ہیں آپ کے mentors ہیں ہر teacher آپ کو یہ میکسر students کو کہتا ہوں انگلیش literature میں کہ it's not what it's how css بھی یہ اور اس میں how میں سب سے important ہے کہ آپ اپنی trick سے کیسے papers select کرتے ہیں مثال کے طور پر political science ایک بچہ اس نے m.a political science کیا تو اگر وہ political science رکھتا ہے اس کو اس کا فائدہ ساتھ اسے correlated paper کون سے ہیں پاک سان affairs current affairs into park history international relation constitution law یہ سارے paper جو ہیں ان میں political science میں جو کچھ اس نے پڑھا ہوگا یہ سارے آپ فرض کریں یہ سارے paper میں سکتے ہیں سارے نہ وہ رکھ سکتا ہو گروپ کی وجہ سے یہ مجبوری کی ویسے لیکن اگر وہ ان میں سے چھے paper رکھ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے 600 marks تو اس کے وہ papers ہیں جو اس کے اپنی choice ہیں جو اس کے اپنی choice ہے کہ یہ papers ہیں جو میں کرنے ہیں یہ میں لازمی select کرنے ہے سو یہ آرٹ اس آرٹ میں بچو کسی سے رہنمائی بھی لینی پڑے تو ضرور لیں کبھی ججہ کنا نہیں چاہیے کوئی میں نے پہلے کہا کوئی بندہ اکلے کل نہیں ہوتا اگر میں css کر رہا ہوں تو میں جا کے میں کسی ایسی شخص ہے جو css کر چکا ہے اب ضرور نہیں کہ میں کچھ know how لوں گا کسی teacher کے پاس جاؤ میں پوچھوں سر میں میری یہ master's degree ہے میں نے me economics کیا ہو ہے آپ مجھے guide کریں کہ ان groups میں کون سا group ہے جو یہ کون کون سے paper آپ مجھے دو تین بندوں سے guidance لیں اور پھر اپنی finalist بنائیں اور finalist بنانے کے لیے syllabus کو دیکھنا انتہائی ضروری ہے پھر اس کے بعد دیکھیں کہ وہ پیپر ایسا جس کی availability of resources کہ کوئی ایسا پیپر تو نہیں میں نے لے لیا ایسے experiences گزرے ہیں بچے مجھے مجھے ملے ایسے آکے جنہوں نے کبھی کبھی ایسا پیپر لے لیا پیپر تو اپنی choice ہی لیا لیکن جب انہوں نے جا کے market میں دیکھنا جاتا بکس ہی کوئی نہیں تھی ہوں اس کے بعد آخری چیز ہے کہ trending subjects لیکن یہ رسکی ہے trending کا مطلب ہے جی trend چال رہا ہے سارے لوگ جو ہیں وہ international law رکھ رہے ہیں سارے لوگ یہ کر رہے ہیں سارے لوگ جو ہیں فلانی چیز رکھ رہے ہیں سارے لوگ international relation رکھ رہے ہیں سارے لوگ constitution law رکھ 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 پھر کئی trends ہوتے ہیں یہ paper hit tour ہے آج کار یہ paper hit tour ہے یہ فلانے paper میں number نہیں آرہے ہیں اب چونکہ وہ آپ کو بڑا اچھا آتا ہے لیکن آپ اس لیے نہیں رکھ رہے کہ اس کو direct number کام آئیں کبھی ایسا مت سوچیں have faith in yourself آپ نہیں کرنا ہے تو بچو یہ ہے subject سے related کہ subject جو ہے جب ہم select کرتے ہیں ہمیں subject collect کرتے وقت ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہئے ان چیزوں کو priorities دینی چاہئے لیکن ultimate decision is yourself what your heart says what your mind says اس کو follow تو بچو یہ تھا کہ subjects کس طرح میں select کرنے اور ان priorities کو اسے میں نے پہلے کہا آپ نے ذین میں رکھنا ہے اور بار بار ذین میں رکھنا اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے کہ syllabus and past papers جسے میں نے کہا یہ correlated ہے when you select a subject don't just stick to that subject آپ نے subject ہے اس syllabus کیا ہے اس کی syllabus کی پوری outline وہ بھی ایک hard copy کی شکل میں ہر وقت آپ کے پاس ہونی چاہیے اور پورا سال آپ کے پاس table پہ پڑی ہونی چاہیے تاکہ آپ جس وقت چاہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں plus past papers دیکھو میرا یہ پکا believe ہے مجھے تیس سال ہوگئے بچوں پڑھاتے ہوئے اور میری زندگی کا یہ سول رہا ہے کہ میں صرف اور صرف بچوں کی پرپریشن جو کرائی ہے وہ past papers کو مدنے نظر رکھ کے کھرائی کہ keep in mind these past papers جتنے زیادہ papers پڑھوگے اور میں ام اے کو پڑھاتا سیلیبس جو ہے اس کے مطابق پیپر آیا پیپر آتا ہے کہ نہیں آتا سیلیبس بڑا ایزی ہوتا ہے کہ ایدھو آپ بڑے پانچ چھے کانٹینٹس ہوتے ہیں بڑا سیمپل لگتا ہے لیکن جب آپ اس کے کویسنز دیکھتے ہیں تو وہ ڈیفیکل تو یہ یہ یاد رکھیں سبجٹ سیلیکشن is بیسٹ on سیلیبس سو آپ نے اس لیے چاہے آپ کو مہینہ لگ جائے دو مہینے لگ جائیں آپ نے فیبری میں تیاری شروع کی آپ کمپلسری پیپرز اپنے تیار کرنے شروع کریں اور دو مہینہ لگ جائیں آپ کو آپشنل پیپرز کی فائنل جیجمنٹ کے لیے دیسیجن کے لیے تو کوئی نہیں کوئی نقصان نہیں آپ اس کو دو مہینے لگائیں کیونکہ جب once you have decided اور وہ ڈیسیجن تین چیزوں سے آپ نے لینے پھر سننے جو میں نے پیچھے آپ کو ابھی پریاریٹیز بتائی ہیں کہ اپنی فیلڈ کو دیکھیں یہ دیکھیں کئی دفعہ کیا ہوتا ہے آپ نے فرض کریں امیسی فیزکس کی ہوئی ہے آپ فیزکس کا پیپر آپ کرتے ہو فیزکس کا جب آپ سیلیبس دیکھتے ہو تو جو میں نے پڑھا وہ سی اوپر ہے اگر اپنی انجنیرنگ میں فیزکس پڑھی ہو سکتا ہے وہ اس لیول کی نہ ہو اگر میڈیکل کالج میں آپ نے زولوجی یا باٹنی پڑھی یہ تو یہ چیزوں کے لیے سیلیبس رکھنا ہے یا نہیں رکھنا میرے لیول تک ہے میں پڑھ سکتا ہوں اگر تو 80% بھی ہے تو ٹھیک ہے go ahead ٹھیک سو سیلیبس اور پاس پیپرز یہ موسٹ ایمپورٹنٹ چیز ہے اس کو آپ کہہ لو کہ یہ ایک بیک بون ہے یہ تین چیزیں بیک بون ہے سبجیکٹ یعنی تینوں مل کے اگر آپ فرض کرے آپ نے کہ کسی نے کہ آپ مرکنٹائل لائے لیں آپ نے لے لیا آپ نے اس سیلیبس بھی نہیں دیکھا آپ نے کہ میرا دوست چھے سال کیا اس کا بڑا چھے نمبر ہے سیلیبس کیا سیلیبس کو دیکھنا اور پھر سیلیبس دیکھ اور وہ ٹھیک ہے بڑے اچھے ٹاپک میں کر لوں گا نو نو سی دو پاس پیپرز کیا اس کا کیونکہ ہر اگزیم دیفرنٹ ہوتا ہے اور پاس پیپرز جو میں کہتا ہوں بچو قریب قریب آخری پانچ سال یعنی 2021 مجھ پیپر دی رہے ہیں نو وو ٹوئنٹی کا 19 کا 18 یہ والے پیپرز دیکھے اور ہر وقت وہ بکلٹ اپنے پاس رکھے یہ دل کے ساتھ لگا کے رکھے ہر وقت آپ کا اوڑنا بچھونا ہونا چاہیے سیلیبس اور یہ پاس پیپرز ان کی بیس پہ آپ کا سبجٹ سیلیکٹ ہوگا دیکھو کتنی امپورٹن چیز ہے سیلیکشن آف سبجٹ it's a very important thing پھر اس سیلیبس کو پڑھیں دھیان سے پڑھیں read it and see کہ even compulsory کا بھی پڑھیں compulsory آپ کے اختیار میں نہیں ہے لیکن اس کا سیلیبس پڑھیں کیا پھر پاس پیپرز دیکھیں کہ ان میں سے کس طرح پر آتے ایسے پوچھیں کس طرح کے جاتے یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو یہاں تک پیپرز پڑھنے سے پیپر پیٹرن کا پتہ چلے گا اور سوائے ایسے پیپر پیٹرن میں تقریباً 20 مارکس کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور ای ٹی مارکس کے آپ کو 20 بیس نمبر کے چار سوال کرنے ہوتے تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ 4 long questions ہیں اور 20 MCQs ہیں تو آپ کو پاس پیپر نے دکھایا نی پیپر پیٹرن کا پتہ ہونا چاہیے یہ ٹولز ہیں جس طرح بندہ کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے تو جو پہلی چیزیں ہمی جب کھانا بنانے لگتی ہے تو جو چیزیں پہلے کٹھی کار کے ٹیبل پہ رکھ لیتی ہیں ان چیزوں کے بغیر css نہیں ہو سکتا یہ سمجھو کہ یہ چیزیں آدھا css ان پہ depend کرتا ہے اس کے بعد ہارڈ کاپی جیسا ہم نے کہا اپنے پاس ہر وقت رکھیں پاس پیپرز کے questions دیکھیں کہ examiner کس طرح کیونکہ دیکھو examiner بدلتے رہتے ہیں ہر ایک کی اپنی approach ہوتی ہے جسا ہم master's level پہ ہم دیکھتے ہیں examiner جب بدلتا ہے تو اس کی approach ہی بدل جاتی اس کا style of asking question پہ جاتا ہے topic تو وہی ہوتا ہے ملنہ ایک novel کے پر question کر رہے تو novel تو وہی ہے لیکن اس کا question کرنے کا انداز بدل جاتی اس کے بعد short list کرو اپنے optional papers کو short list کرو ضروری نہیں کہ آپ 6 چاہیے تو آپ 6 ہی سیلیٹ کرنے آپ 7 8 9 10 تک سیلیٹ کرو 6 تو آپ کے کمپلس نہیں ہیں آپ نے 200 number والے کی ہیں اور دو چلو ایک دو سو والے کی ہے چار سو والے کی ہیں تو آپ دو تین ایکسٹرا کرو اب وہ جو ایکسٹرا ہیں ان کو آپ نے short list کیسے کرنا ہے ان کو آپ دیکھو بار بار دیکھو اس میں teachers کے ان میں سے آپ پہلے 8 10 کریں نا short list پھر ان میں سے مزید precise ہو جائیں اور وہ precision کے لیے past papers اور جو سیلیبس کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے سیلیبس آپ کو بتائے گا کہ this is the outline یہ چیزیں تیار کرنی آپ پہلا تو خوصلہ اس سے ملے گا اور پھر اس کے بعد past paper سے آپ کو idea ہوگا question کس طرح پوچھے جاتے ہیں اور اگر یہ question فرض کریں ایک paper ایسا ہے جس کے ہو سکتا ہے contents تھوڑے سے مشکل ہوں لیکن اس کے paper بڑا آسان آتا ہو اور ایک paper وہ ہے جس contents آسان ہوں لیکن پیپر مشکل آتا تو بچو یہ تینوں چیزیں part and parcel ہیں یہ triangle ہے اس کو آپ نے بار بار دے رہا ہوں کیونکہ اصل چیز یہ ہے کیونکہ once you have decided then you are not going to look back پھر آپ نے آگے بڑھ نا اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا پھر آپ نے تیاری پہ تیاری آج چیز پہ یہ چیز آپ نے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنی کہ آدھا css آپ کا ان چیز پہ depend کرتے اب یہ ہو گیا select ہو گیا ہمیں پتہ چل گیا css کیا ہوتا ہے اس کی requirements پتہ چل گیا ہم نے subject جو compulsory تھے ہم نے subject بھی select کر لی subject select کر لی اب سبجیک selection میں بھی مدد دے گا یہ ساری correlated چیز ہیں وہ کیا ہے which books to study from material کیا اچھا میں نے یہ paper تیار کر لیا select کر لیا میں اس کو پڑھنا کہا سے ہے اس کے لیے بھی ایک آٹ ہے جو tips آپ کو بتائے گا آپ کو techniques بتائے گا ان techniques کو note کرنے کاغذ pencil لے کے میرا lecture جب سنے اس کو note کریں یہ lecture ساری دنیا کے لیے ہے یہ lecture ان aspirants کے لیے ہے جو CSS کرنا چاہتے اور if you are serious aspirant then you have to take these things very seriously آپ یہ نہیں کر سکتے اور چلو سرسری طور پر سن لی ہے no read each and every word بار بار سنو اور note کرو یہ چیزوں کو اور آپ دیکھو once you make تو یہ plan بن جائے گا بلکہ اپنی دیوار کے اوپر ایک map بنا کے اپنا لگائیں کہ these are the things جو میں سورٹ آؤٹ کر لی ٹھیک always study from recommended books books کی جب باری آتی ہے تو recommend آپ دیکھاؤ گا کہ انہوں نے جب syllabus دیا ہر syllabus کے بعد recommended books ہوتی اب اس کے دس بکس ہیں تو دس نہیں naturally وہ جو پہلی دو انہوں نے لکھی ہیں شروع شروع میں لکھی انہوں categorize کی ہوتی آپ ان میں سے ایک دو books لینے پھر یہاں you can take help from a mentor کسی teacher اگر آپ نے political science کیا تھا political science کے teacher کے پاس چلے جائیں کوئی CSS جس نے کیا ہو وہاں اس سے جا کے آپ help لے سکتے لیکن یہ آپ نے کرنا ضرور اس کے بغیر گزار نہیں recommended books not more وہاں داس لکھی ہو داس کے داس بے وکوف ہو گا صرف ایک ہے دو کتاب دو کتاب لینے ٹھیک اس کے بعد ان books کو telly کرو پھر دو چیزوں کے ساتھ نمبر ایک syllabus کے ساتھ کہ کیا یہ books میں جو کچھ لکھا ہوا ہے syllabus کے مطابق ہے یا نہیں ہے اگر ہو رہی ہے انگلیش composition کی آپ کی انگلیش ایسے کی آپ کرتے جائیں گو اس میں choice کوئی نہیں ہے یہ وہ ہے جس آپ پڑھائی نہیں جاتا زیادہ جتنا پڑھو گے اتنا کئی دفع confused بھی ہو جاؤ اس کے بعد ان کو telly کرو کہ ان syllabus جو ہے ان دو چیزوں کے مطابق پھر ان books کا material syllabus اور papers کے مطابق ہے یا نہیں جو پیپر میں question آتے ہیں وہ چیزیں باتیں لکھی ہوئی ہیں اگر ہے select it نہیں ہے reject it اگلی book next کیونکہ recommended books تو ایک نہیں ہوگی آٹ داس ہوگی تو recommended books میں سے بھی آپ نے select کر لی ٹھیک اس میں youtube اور google سے جسے میں نے کا help لیں کوئی کتاب رینڈم نہیں خرید بند کر اس نے کہا یہ کتاب لے لو یہ no میں نے technique آپ کو بتا دیا book لیں syllabus کے ساتھ telly کریں book pass papers کے ساتھ telly کریں اگر وہ ان دونوں کے ساتھ compatible ہے select it and once you select it then put it on your table اور یہ پھر آپ کی تیاری اس کے اوپر ہو نہیں وہ کیسے ہوں نہیں وہ میں آگے بتاتا ہوں لیکن تیاری آپ کی اس پر based ہو گی so جو بچے academies میں پڑھتے ہیں تو ہر academy books provide کرتی انہوں نے اپنی books بنائی ہوتی ہیں وہ notes کی شکل میں بنائی ہوتی ہیں وہ لے لیں ایک وہ کافی ہے پولیٹیکل سائنس کی ایک وہ لے لیں جو وڈ academy میں آپ دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کاف کتاب نہیں اٹھانی خود سوچ ریشنل اس کو لینی اور میں نے پہلے کہا اگر academy کو جوائن کیا ہوا ہے تو اگر بک دیتی ہے تو انہوں نے ایک ایک ریکمنٹ کی ہے اور اگر وہ کو ریکمنٹ کر دیتے ہیں تو وہ لے لیں نہیں ریکمنٹ کرتے تو خود ریکمنٹ بکس میں سیکھ بھی آپ کو کہے آپ نے بلکل نہیں کرنا آپ کو نقصان ہوگا کیونکہ آپ بارہ پیپر ہیں یہ ذین میں رکھیں کہ بارہ پیپر کی تیاری کرنی ہے اور بیا کٹھے ہی دینے ہے ایک ایک دن میں دو دو بھی دینے ہے ٹھیک اس کے بعد فضول کتابوں کے پیچھے بلکل نہیں بھاگنا سو یہ باتیں تھیں بچو بکس کے حوالے سے اس کے بعد آگیا بڑا امپورٹن کوئسن ابھی چونکہ میں نے بات کی تو اسی سے ریلیڈیڈ ہے بڑا امپورٹن کوئسن کہ اکیڈمی جوائن کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کچھ بچے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے بچوں کے انٹرویوز کی ہیں جن بچوں نے جو سی ایس ایس کی تیاری کرتے ہیں جو پوچھا بھی ہے جو پاس ہوئے ہیں ان کے انٹرویوز بھی دیکھے ہیں کہ دونوں طرح کے لوگ ہیں جن نے خود تیاری کی ہے لیکن کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی وہ میں اب ڈسکس کروں گا ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ رول آف اکیڈمی کہ اگر اکیڈمی ہم جوائن کرتے ہیں تو اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ایڈوانٹیجز نہ ہر چیز ہوگا ہم بھی ہم کرتے اس کا کوئی نقصان بھی ہوگا لیکن اگر فائدہ زیادہ ہو نقصان کم ہو تو پھر گو ایڈ تو سب سے پہلی چیز جو ہے کہ یہ ایک سب سے امپورٹنٹ جو چیز کامیابی میں زندگی کے لئے ہوتی ہے وہ ہے ایک آپ کے اندر سنس آف کمپیٹیشن پیدا کرنا تو سب سے پہلی چیز جو کرتی ہے اکیڈمی وہ سنس آف کمپیٹیشن ہے کیونکہ آپ ان لوگوں میں چلے جاتے ہو آپ نے ایکیڈمی جوئن کی ہے جو لوگ سارے سی ایس کر ہیں آپ پہلے اکیلے تھے اب درجنوں ان لوگوں میں بیٹھ گئے فرض کرو وہاں بیس بچے ہیں سارے سی ایس کر ہیں کیونکہ جب آپ ایکیڈمی جوئن کمپیٹیشن یہ بہت زبردست چیزیں بچو کامیابی جو ہے اس میں کمپیٹیشن کا پہلو اتنا اہم ہے کہ آپ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے آپ کو اپنا پتا چلے گا آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کرو گا ان کے ساتھ آپ کو اپنے سٹرونگ پوائنٹس کا پتا چلے گا اپنے یہ چیزیں تو مجھے پتا ہی نہیں تھا ان کا آپ پتا چلتا ہے confidence level کو آپ کو boost کیا جاتا ہے پھر سب سے بڑی چیزیں آپ کی ایک team academy کا لفظ جب ہم use کرتے ہیں it means a team of teachers now css میں they are not just going to be teachers there may be a team of teachers plus team بناتے اور team work ہے تو آپ دیکھو نا آپ گھر میں اگر اکیلی تیاری کر رہے ہوگے تو آپ کی ان تک ایک سیسی نہیں ہوگی تو یہ ایک بہت بڑا advantage ہے کہ آپ کو اتنے لوگوں کو اتنے minds کو کی فرض کریں نا آپ ایک چیز ہے جو گھر بیٹھ آپ کتاب میں خود پڑھ رہے اور وہاں آپ دس لوگ ملتے ہیں تو دس brains جو ہے وہ آپ knowledge دے رہے ہیں مختلف papers کے بارے میں دے رہے ہیں کوئی آپ ایسے پڑھا رہے ہیں کوئی کمپوزیشن کی تیاری کروار رہے ہیں آپ پاکستان affairs کی تو you are exposed to experienced persons you are exposed to talented people and a team naturally جو بندہ بھی کوئی بھی academy بناتا ہے بچو وہ اس field میں ماہر ہوتا ہے دوباراتا ہے ورنہ وہاں جاتا کوئی تو یہ ایک advantage ہے بہت بڑا ٹھیک stress relief میں کمی آتی ہے کیونکہ آپ environment آپ کو ایسا مل جاتا ہے جیسے ہم روز ایک activity کر رہے ہیں لیکن ایک variety میں کر روز ہستے بھی ہیں مزاق بھی کرتے گھر میں تو بندہ کئی دفعہ better better tense رہتا ہے تو یہ advantages ہیں سارے ٹھیک evaluation بڑی اچھی ہو جاتی ہے کہ آپ کے daily test ہوتے ہیں weekly test ہوتے ہیں آپ کو homeworks دیے جاتے ہیں assignments دی جاتی ہیں پھر وہ چیزیں آپ کرو یہ چیزیں مت کرو یہاں غلطی کر رہے ہو یہ چیزیں کھیلے نہیں ہو سکتی پھر اس سے بڑے advantage کیا ہے کہ expertise کو بلایا جاتا ہے وہ آکے اپنے جو اکیشنلی وزیٹرز کے طور پر وہ لیکچرز ان کے رکھتے ہیں وہ آکے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ morale boosting بھی ہوتا ہے آپ کو پتہ چلتا سامنے ایک css officer کو دیکھ آپ کے اندر to be a css officer csp officer بڑھ جاتی پھر seminars جن میں آپ کو موقع ملتا آپ اپنے articles پیش کر سکتے ہو آپ کو مقاعدہ home works لیے جاتے ہیں یہ سارے advantages ہیں لیکن جیسا میں نے پہلے کہ بہت advantages ہیں لیکن کچھ disadvantages بھی ہیں ان کو ہم نظر انداز نہیں کر دیکھ وہ تھوڑے ہیں disadvantages کیا ہیں کہ کبھی wastage of time ہوتا ہے اور حاصط طور پہ wastage of time اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب آپ کے آپ academy join کی آپ dependent ہیں on the academy totally آپ dependent ہو جاتے آپ کے اندر کی independence کام ہو جاتے ہیں مارے پاس بچے آتے نا ایمے کرنے کے لئے لیکیر کے فقیر ہو جاتے ہیں یہ ایک negative point ہے اچھا پھر کئی دفعہ کیا ہوتا ہے academies میں جو time table ہوتا ہے کچھ periods آپ کے morning میں سارا دن آپ فرض کریں آپ دوسرے شہر میں گئے ہو ہیں فرض کریں ایک بچہ سیال کوٹ سے لاہور گیا ہو ہے تو لاہور میں کسی hostel وغیرہ میں رہ رہ رہے تو اس کے لئے بہت بڑا یہ drawback ہے اس کے لئے بہت بڑی problem یہ ہے کہ وہ بچارہ سارا دن بیٹھ رہ کیا کریں بھی شک وہ healthy activities میں مختلع رہتا ہے سب کچھ کرتا ہے سیریس کام کرتا ہے لیکن still بہت times آیا بھی ہوتا ہے یہ کبھی کبھی یہ بھی یہ چیز ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کبھی کبھی وہ ایک monotony کا بھی احساس ہونا اگر روز اسی طرح کام روز ہوتے ہوں تو کبھی monotony بھی ہو جاتی کیوں پھر وہی بات مرضی آپ کے نہیں چلنے گھر میں آپ کی مرضی چلتی ہے ادھر آپ کی مرضی نہیں چلنے ادھر you are dependent انہوں نے کالی یہ ہوگا گھر میں اگر آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں چلو دو دن کچھ نہیں کرنا ریس کرنا اگر آپ دو دن ریس کرو گے آپ کتنا کچھ سکپ کر جو یہ ایک فیکٹر ہے کبھی کبھی جو آپ کے سینئرز ہیں سینئرز یا آپ کے منٹورز ہیں ہر بندے کی نیچر اپنی ہوتی وہ کبھی 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 کرتے یعنی میں نے دیکھا ہے کہ بچے کئی دفعہ کہتے ہیں سر ہمیں یہ ٹیچرز کہتے ہیں اس طرح باتیں کرتے ہیں تو ہمارا کئی دفعہ دلیں ٹوٹ جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہم کر بھی سکیں گے یہ نہیں ہونا چاہیے میں بھی ایک ٹیچر ہوں کوشش ہونی چاہیے اس کو کہتے ہیں پوزیٹیو رینفورسمنٹ ہمیشہ بچوں کو انکریج کرو لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک فیکٹر یہ بھی اس کے اندر ہے اس کا حال بھی یہی ہے کہ اگر سینئر یہ کہہ رہا ہے تو کبھی کبھی سینئر یہ سینئر ہے اس نے دو دفعہ پیپر پہلے دیئے آپ پہلی دفعہ دے رہے ہیں تو آپ جو پہلی دفعہ دے رہے ہیں سہمے ہوئے ہیں آپ درے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں آپ کو جو کسی نے کہنے کہنا آپ نے کہنا ٹھیک ہے آہا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے حالا وہ ٹھیک نہیں تھا سو اس کے لئے پھر آپ وہ آپ کو اگلے سال جا کے پتہ چلتا ہے جب سیکنڈر ٹیمک میں آتے پھر پتہ چلتا ہے یار یہ چیزیں نہیں تھی کرنی میں نے سو یہ it's a very important سو میرا جو مشروع ہے وہ یہ ہے کہ academy definitely makes a difference میرا جو یہ میرا یہ میں اس کا مطلب یا enforcing animal academy makes a difference کیوں آپ کو ایک confidence level ملتا ہے ایک sense of competition ملتا ہے اور سب سے بڑھ کر exposure ملتا ہے اور access ہوتی ہے ان لوگوں تک جو لوگ سارے آپ کی اردگیر جوتے ہیں وہ یا css aspirants ہیں یا css csp officers ہیں یا css کو پڑھانے والے teachers سو ایسا environment ہے جس میں آپ کو grooming کا بہت موقع ملتا ہے چھٹ چھٹی غلطی ہیں آپ کی ٹھیک ہوتی چو یہی ہے کہ چاہے تھوڑے عرصے کے لیے just for experience ضروری نہیں کہ آپ totally dependent ہو جائیں آپ بے شک دو تین مہینوں کے لیے چھے مہینوں کے لیے سال ہے آپ کا تو آپ اس میں سے چھے مہینے جو ہیں وہ academy ایک join کریں اس میں سے آپ کو جو 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 آپ نے grasp کرنا ہے اس میں سے وہ حاصل کر لو technique سیکھ لو باتیں سیکھ لو ساری main points دیکھ لو اور اس کے بعد بے شک چھوڑ دو پھر گھر بیٹھ کے تیاری کرو ٹھیک ہے یا فرض کریں آپ نے academy join کی اور academy join کرنے کے بعد آپ میں paper دیئے اللہ نہ کرے ایک paper میں آپ کی سپنی آگئی یا نمبر کام آئے اور اب آپ second chance ہے تو اب بے شک آپ academy join نہ کرو اب آپ گھر بیٹھ کے تیاری کرو کہ آپ کو بتا academy میں جاؤں گا انہوں نے یہی چیزیں کرانی ہے تو مجھے تو اس کی سمجھ آگئی تو یہ اس صورت میں آپ یہ کر سکتے سو اس کے بعد آ جاتا ہے individual preparation کہ اگر آپ individually prepare کر رہے ہو اس کے advantages کیا ہیں disadvantages کیا ہیں بچو یاد رکھو ایک بات individual preparation کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر ایک sense of discipline ہونا چاہیے ایک will power ہونی چاہیے dedication ہونی چاہیے determination ہونی چاہیے ایک time table ہونی چاہیے اور consistently آپ نے اس time table کو follow کرنا ہے یعنی وہ سمجھو آپ اپنی academy خود بن جانے تب آپ کو individually فائدہ ہے ورنہ کوئی فائدہ ہے ٹھیک ٹھیک ہے تو individually کہ اگر آپ کا فرض کریں course complete میں نے پہلے کہا ابھی میں نے کہا کہ course complete آپ نے پچھلے سال academy join کی تھی کسی وجہ سے آپ نہیں پاس کر سکے لیکن آپ نے آپ کو سارا idea ہو دیکھو ایک بچہ ایک کام پہلی دفعہ کرتا ہے جب وہ دوسری دفعہ کرتا ہے تو وہ 50% اس کا کام ہو گیا ہوتا ہے پہلے اگر آپ کے 45% مارک سائیت 50% aggregate نہیں بنا تو اس کا مدلہ ہے 45% سے آپ آپ نے سیکنڈ year آپ نے 45 سے start کرنا ہے پہلا سال آپ نے 0 سے start کیا تھا دوسرا سال آپ نے 45 سے start کرنا ہے تو یہ بھی اور اگر آپ اس سے بھی اچھے تھے اور کسی ادا آستہ انٹرویو میں جا کے یا اور کسی چیز پہ جا کے یا میرٹ میں نہیں آئے تو پھر تو آپ نے سمجھو 80 سے start کیا ہے تو یہ جو individual preparation ہے ایک دفعہ جب آپ نے اکیڈمی جوئن کر لی اور اس میں سے گزر گئے پھر میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ دوبارہ مت جائے پھر آپ self dependent ہو کیوں کیونکہ آپ اپنا time table خود بنائیں گے خود پڑھیں گے کبھی آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہوگی تو آپ اپنی self desire زائر کے مطابق اس کو alter بھی تھوڑا بہت کر سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد اس کا یہ بھی فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اگر اکیڈمی نہیں جاتے تو آپ کتنا خرچہ بجتا ہے بچے جو جاتے ہیں بہت پیسے خرچتے ہیں میں بچوں سے انٹرویوز لیے میں نے بچوں سے باتیں کی دیکھو پوائنٹس بناوں گا اس کے بھی میں پوائنٹس بنا ہوم وک کرتا میں ہوایی باتیں نہیں کرتا اور یہ ویڈیو بنانے کے لیے میں انٹرویوز کی لوگوں کو پوچھا ہے لوگوں سے باتیں کی ہیں لوگوں سے رائے لیے میں نے دیکھا میں چیک تو کروں کو میں ہوت پڑھا ہے چار پانچ سال لیے ٹھیک ہے سو ہمارے سٹوڈنٹس انجنور انٹرویو لیے کہ آپ نے کیا ایسی پٹیکلر چیزیں جو میں کچھ باتیں زیادہ سمجھاؤں گا وہ ٹپکل آٹ ہے سو گھر رہ کے ایک اور بڑی چیز ہوتی ہے سوشل پریشر کوئی نہیں ہوتا آپ کے اوپر جو اتنے لوگوں کا ہونا ایڈوانٹیج بھی ہے کبھی کبھی ڈیسی ڈیسی ڈیوانٹیج بھی ہے کیونکہ آپ کو کئی دفعے سے لگتا ہے سینئرز ہیں آپ لگتا ہے ان کو سارا کچھ آتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا جب گھر میں آپ اکیلے ہوتے تو آپ زیادہ فوکس تو ہو جاتے سیلف بڑی چیز یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ نے انڈیپینڈنٹ اس بندے کو بڑا سوٹ کرتا جو بچہ فرض کریں اس کی بڑی اچھی سکولنگ ہوئی ہے اس کی بڑی زبردست سکولنگ بڑی زبردست رہی ہے بڑا زبردست ایکسپوزر ملتا رہا ہے پھر اس نے جو ماسٹرز کیا ہے یہ فرض پھر ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے چار پھر سال بہترین یونیورسٹی میں یا کالج میں پڑے تو اس کا اتنا ایکسپوزر ہے کہ کھوئی منٹورز مل جائے اور تھوڑا بہت گائیڈنس مل جائے تو اس کے بعد یہ بڑا میٹر کرتا ہے پھر وہ لیک اف کمپیٹیشن لیک آف کمیونی کیشن آپ کی کمیونی کیشن نہیں ہوتی لوگوں کو ساتھ آپ زیادہ ملتے نہیں ہو لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات نہیں ہوتی لوگوں کے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں ہوتی آپ لوگوں کے ساتھ جب ملیں گے سینئر کو نہیں ملیں گے جو ایکسپائرن ہے وہ برڈن ڈسٹریبیوڈ آپ شیئر کر لیتے اپنی باتیں کسی کے ساتھ یہ سارا کچھ یہ تو تھے بچوں اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز اس کے بعد بچوں ہم آ جاتے ہیں اہم ترین ایک آج کے لیکچر کی آخری چیز لیکن اہم ترین چیز اور وہ کیا ہے وہ جنرل پروسیجر جنرل پروسیجر نوٹ پٹیکولر جنرل پروسیجر اف سٹڈی ڈیٹیل میں نے کا اگلے لیکچر میں بتاؤں گا جو میری یہ پارٹ اے ہوگا وہ سی ایس ایس کا پارٹ بی ہوگا آپ نے دیکھا پی پی ایس ای کی من ویڈیوز بنائی وہ پارٹ اے پارٹ بی کر کے بنایا اسی طرح اس کے بھی دو پارٹ بنا ہوں گا اگلا جو ہے سپیسیفیکلی ان پیپرز کے بارے میں ہوگا اور خاص طور پہ دو پیپرز یعنی ایس ای رائٹنگ اور کمپوزیشن کے بارے میں ہوگا نیکس میرا جو لیکچر ہے لیکن یہ جو ہے آج کے لیکچر کے لاسٹ جو ہے وہ ٹاپک ہے وہ ہے کہ جنرل پروسیجر کیا آنا چاہیے کن چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کیسے ہمیں سٹڈی کرنی چاہیے کیا کیا ہمیں یہ جنرل ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے چیز ہے کہ جب بھی آپ سٹارٹ کریں جب بھی سٹارٹ کریں آپ کو ایک تو کبھی بھی ایک پیپرز سٹارٹ نہ کریں یہ تو اس کو نوز بلا حدیث سمجھ کبھی یہ نہ کریں کہ ایک پیپرز سٹارٹ کرنے کم از کم دو سے تین پیپر سٹارٹ کریں اور اگر دو سے تین کرنے ہے تو بچوں دو پیپر ایسے ہیں انگلیش ایسے اور انگلیش دیکھو بارہ سو ہے نا یہ دو الگ کر دیں ہزار الگ کر دیں یہ دو ہزار پہ حاوی ہیں میں ایک بندے کی گفتگو سن رہا تھا اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا مجھے بڑا اچھا لگا اس نے کہا ہر پیپر آپ کا ایسے رائٹنگ ہے ہر پیپر ایسے رائٹنگ ہے سو آپ کو محبت ایسے رائٹنگ سے کرنے مجھے بڑے اچھی لگی بات کسی بھی اچھی بات آپ لگے شیئر کرنی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ہر پیپر ایسے رائٹنگ ہے آپ سمجھ دو کہ بارہ کے بارہ پیپر ایسے کے دینے تو آپ ایسے اتنا اچھا تیار کرو کہ بارہ پیسر ہو اگلے لیکچر میں بتاؤ کبھی بھی ایک پیپر سے سٹڈی نہیں سٹارٹ کرنی کم از کم تین پیپر آپ سٹارٹ کریں جب بھی تیاری شروع کریں تین پیپر سٹارٹ کریں اس کا سب سے بڑا ایڈبانٹیج ہوتا ہے کہ ایک ورائیٹی ہوتی ہے اس ورائیٹی کو آپ بڑے خوبصورت طریقے سے اندل کریں اس میں پھر جو دو پیپر ہیں وہ آپ کے لازمی چلنے چاہیے مطلب آپ نے فرض کریں ایسے سٹارٹ کی ہے تو ایسے آپ کا چل رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ کرنٹ افیئر چلا لیں ٹھیک ہے جسے آپ کو نیوز پیپر پڑھنے کا موقع مل جائے گا یعنی دو کمپلسری ایک اپشنل یہاں دو اپشنل اور ایک کمپلسری لیکن مجھے کمپلسری ہو وہ ایسے ہو کیونکہ ٹائم کنسیومنگ ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ انرجی چاہیے تو ایک پیپر وہ لیں جس کو بہت انرجی چاہیے بہت محنت چاہیے ساتھ دو پیپر ایسے میں کمپیرنٹیو لکھا اگر آپ تین پیپر ایسے لینے تین ہی بہت مینت والے ہوں تو آپ مینٹلی تھگ جائیں سو سیلیکشن کے نیور پروسیجر میں جو آپ کو جنرل گائیڈ لیننگ میں دے رہا ہوں یہ جنرل گائیڈ لیننگ ہے کہ جب بھی سٹارٹ کریں اٹ ایسے اور کمپوزیشن کو کٹھا سٹارٹ ایک کو سٹارٹ کریں مہینہ ایک فرض کریں اب آپ اس کے ساتھ پیرلل اس کو بھی جوڑ سکتے ایک دن وہ کر لیں ایک دن میجر پیپر وہ دو رکھیں اور ساتھ دو پیپر جو ہے وہ اور رکھیں دو پیپر میں سے ایک آج پھر پڑھنا کتنا چاہیے میرے نزدیک 8 to 10 hours daily for 1 year 8 to 10 hours اس سے کم نہیں چلے گا پھر 8 to 10 hours یہ نہیں کہ آپ صبح اٹھے اور آپ 10 گھنٹے ساتھ نہیں کہا 10 گھنٹے پڑھنے 6 گھنٹے پڑھنے باڑھ گئے اس کو دو تین حصوں میں باڑھ تین پیپر سیدھے ہی فارمولہ بن گیا فرض کریں ایسی ہے وہ سب سے مشکل ہے زیادہ ریسرچ کرنی پڑھ رہی ہے انٹرنیٹ دیکھنا پڑھ رہا ہے چار گھنٹے اس کو دے دو دو پیپر اس سے تھوڑے سی ہلکے چاہیے وہ کمپلس رہی ہے لیکن اور ساتھ ایک اپشنل پیپر ایک رکھ لیں کوئی بھی اور وہ بھی اگر ریلیٹڈ ہو جاتا ہے وہ اور زیادہ فائدہ ہے اب یہ چیزیں را پہ جانیت منس کا آپ پتہ چل جاتا ہے کہ جب آپ اس راستے میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے لیکن تین پیپر ایک کمپلس اور ایک اپشن لیکن ان کمپلس میں انگلیش کا ضرور ہونا چاہیے کیونکہ میں نے ابھی آپ کو ایک بڑے سی ایس پی آفیسر کی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آپ کے بارہ پیپر ایسے ہیں تو ایسے ضرور ہونا چاہیے ایک مہینہ دو مہینے آپ ایسے سے جان نہیں پھر آہستہ آہستہ جب آپ ریدم میں آتے ہیں مندہ ایکسرسائز شروع کرتا ہے تو پہلے جو ہے اس کے جسم مکڑ جاتے ہیں کریمز پڑتے ہیں پھر آہستہ آہستہ باڈی جو ہے یوسٹ ہونا شروع ہو جاتی پھر آپ زیادہ ویٹ بھی اٹھا لیتے سیم is the case here کہ آپ آہستہ 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 کریں اور یہ باتیں بچوں بہت یہ جو last points ہیں ان کو تو آپ حفظ کر لینا ان points کو distribution میں نے کہا اپنی study کی distribution کریں اور continuity distribute کر لی ہے مزہ فرض کریں آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھی اور فجر کے بعد آپ سمجھ دیں کہ میرا ایک بچہ دیکھو دو قسم کے بچے ہوتے میں نے جو اپنے تجربے میں دیکھا ایک بچے جو early morning پڑھ میں ان میں سے ایک تھا میں فجر کے بعد پڑھتا تھا میں رات کو دا سو پڑھتا پڑھتا تکسیم آپ نے خود کرنی ہے چار گھنٹے میں نے کیا کہا ہے انگلیش کو دیں تین گھنٹے دوسرے پیپر کو تین گھنٹے تیز لیکن میں گیپ دیں فرض کریں آپ رات کو پڑھنا 12 مجھے رات کی آپ نے پڑھنا شروع کی 12 میں سے دیکھے سیری 4 گھنٹے انگلیش کو پڑھا اب اس کے بعد نماز پڑھیں اور سو جائیں پھر آکے تین گھنٹے اور پھر اس کے بعد ریس پھر رات کے 12 مجھے دیکھو 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے 10 گھنٹے پڑھنے 24 گھنٹے بات پیپر جب سر پہ آئیں گے تو 22 گھنٹے پڑھنے لیکن یہ تو تیاری کی بات ہو یہ سال پہلے کہ 24 گھنٹے کا اگر آپ گھنٹے کھنٹے کھنٹے لیکن اس کو بچوں تین حصوں میں میں پھر زور دیر کے کہہ رہا ہوں تین حصوں میں تقسیم کرو تین پارٹس بناو اس کے اس کے بعد جسا میں نے پہلے کہا ایک سال پہلے شروع کرو اگر پیپر فیبری میں ہونے تو پچھلے فیبری میں اس کو شروع کرو اچھا اس میں جب آپ شروع کر لیں جسا میں نے نیٹ ڈیز میں کرے ایک ٹارگٹ اپنا بنائیں اس میں دیکھیں یہ کوئی ہارڈ اور فارس رولز نہیں ہے کہ یہ سٹیمپ لگ گئی ہے ایک بچہ اس نے بیئے کیا ہوئے ایک بچہ اس نے ماسٹرز کیا ہوئے ایک بچہ ڈاکٹر ہے یہ انجینئر ہے جس کو کئی کے گھنٹے پڑھنے کی عادت ہے اس کو ایکسپوزر بڑا اچھا رہا ہے اس کا پیٹن چینج ہوگا لیکن میرا نزدیک ایک بچے کو اپنے کورس کو ہم ماسٹرز لیول پہ جب میں پڑھاتا ہوں تو میرا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ پورا کورس تین دفعہ ریوائز کر رہا ہے یہی ٹارگٹ آپ کونے چاہیے بچوں کامیابی اس کی ہے جس نے تین دفعہ اپنا کورس ریوائز کیا اب تین دفعہ کس طرح ریوائز کرنا یہ بہت امپورٹنٹ باتیں یہ اپنے ذہن میں رکھنے سب سے پہلی چیز کہ آپ ٹارگٹ رکھو کہ سکس منس میں میں اپنے سارے پیپر بارہ پیپر چھ مہینے میں ختم کر دس گھنڈے پڑھ پڑھ ہوتے ہیں بارہ پڑھ کے ہوتے ہیں آپ کی بارہ سے زیادہ نہیں پڑھ چاہیے شروع میں دو تین مہینے کے بعد جا کے گھنٹہ بڑھ اس طرح کریں لیکن اگر اپنے باڈی پہ کوئی باڈی اور مائنڈ دونوں کا ایک سٹریس ہاتا ہے تین پیپر میں نے کار سٹارٹ کرے تو اگر آپ نے تین پیپر آپ اس کو صحیح میتھار تین گھنٹے روز اس کو پڑھیں تو پندرہ دن بہت ہوتے ہیں لیکن پھر اگر 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 اپنا چھے مہینے میں ایک دفعہ کورس کمپلیٹ کر لیں چلو اگر چھے مہینے ہوتا آٹھ میں کر لیں لیکن چھے مہینے سے لے آٹھ مہینے تک اگر آپ نے دو دو مہینے کی ہیں تو چار اس سمیں کریں تو بارہ ہو جائیں گے تو دو دو مہینے کا اگر ایک پارٹ بناتے ہیں میں نے پہلے کہا ٹائم ٹیبل بنائیں اپنا ایک میپ بنائیں کہ یہ میپ ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے اتنے عرصے میں یہ ہتم کرنا ہے تو یہ ہتم کرنا ہے ٹھیک ہے سو اس کے لیے اگر چھے سے آٹھ مہینے سکس ٹو ایٹ منٹس بھی لگ جاتے ہیں پورا کورس کور ہو جاتا ہے تو اس کورس کے آپ نے کیا بنانے ہیں ویری کمپری ہینسیو نوٹس یعنی آپ نے دس پیجز کا آرٹیکل پڑھا آپ نے اس کی پھر سائنوپسز بنا لینے اور سائنوپسز فرض کرو دس بیس صفحے کا ٹاپک تھا جب اس کے سائنوپسز بنائے تو وہ سکتا ہے بیس سائنوپسز آپ کے بن کے وہ دو تین پیجز پہ آگئے ٹھیک ہے اب آپ نے سائنوپسز جب آپ کورس ایک دفعہ ختم ہو جاتا ہے آپ نے ان سائنوپسز کو پڑھنا ریوائز کرنا اب اگلا کورس جو ہے اگر آٹھ مہینے آپ لگے ہیں پوری لانگ لانگ تیاری پہ تو اب آپ کو شاید تین مہینے میں دو مہینے کہوں گا اگلے دو مہینے میں چھ مہینے میں کر لیا تو بے شک تین مہینے لے لے لیکن آپ نے وہ آٹھ مہینوں میں اس کے کمپری ہینسیو پوائنٹس بنانے اپنے نوٹس بنانے آپ نے دو بکس تیار کر رہے ہیں تب بھی اپنے نوٹس بناؤ نوٹس بچوں بہت ضروری نوٹس کے بغیر کام ہی اپنے نوٹس بناؤ سائنوپسز کی شکل میں ہو پوائنٹس کی شکل میں ہو وہ ساتھ ساتھ وہ آٹھ مہینوں میں بنانے اب اگر وہ نوٹس آپ کے بنے ہوئے اب بکس کو چھوڑ دو اگلے جو دو مہینے ان نوٹس کو بیٹھ کے پڑھو کیونکہ ان میں آپ نے ساری باتیں مین باتیں مین پوائنٹ ان کو بیٹھ کے ریوائز کرو ٹھیک ہے اب وہ آپ کے پاس آگے ٹھیک ہے اب آپ پیچھے بچے دو ماں تو جو دو ماں آپ کے پاس بچے ہیں ان میں سے ایک ماں جو ہے وہ آپ آٹھ مہینے وہ لگے اس کے بعد دس مہینے دو ماں یہ اس کو کہہ رہا ہوں سال پہلے سال پہلے شروع کرنا ہے آپ کابل ہیں لائک بڑھا ہے سٹڈی بڑی اچھی ہے تو آپ لیٹ شروع کر سکتے ہو یار لیو شروع کر سکتے ہو آپ جنوری کو شروع کریں نا اگلے فیبری میں چودہ مہینے بنتے جس کے بعد چودہ مہینے ہوں گے بہترین تیاری اس کی ہو بہترین لیکن میں تو ایک جنرل فارمولا سا دے رہا ہوں کہ بارہ کو اس طرح تقسیم کریں ٹھیک تو اس کے بعد جو ہے بلٹس بنائیں پوائنٹس بنائیں شورٹ چھوٹے فریزز بنائیں انہی پوائنٹس کے کمپریہنسیو نوٹس کے کو مزید کمپریہنسیو کر لیں یعنی پہلے آپ نے لانگ نوٹس سے سین اوپس بنائے اب آپ نے بچھلے دو مہینوں میں جب آپ نے ان کو سٹڈی کیا تو ان کے ساتھ ساتھ آپ کیا بناتے گئے ہیڈنگز یا چھوٹے چھوٹے بلٹس یا چھوٹے چھوٹے پوائنٹس وہ پوائنٹس جو آپ نے بنانے ہے اب وہ بنتے گئے وہ بیس صفحے کنورٹ ہوئے تھے کتنے میں تین یا چار میں تین چار کنورٹ ہو گئے ہیں ایک پیج میں اب وہ ایک ایک ٹاپک کی اوپر ایک ایک پیج صرف ہے آپ کے پاس وہ ایک فائل میں لگاتے جائیں رکھتے جائیں رکھتے جائیں اب جو ہے اس کے بعد آپ کا کام ہے کہ ان کو پڑھو ایک مہینہ ان کے اوپر لگاؤ اور ایک مہینہ میں بور عام سے ہو جائیں گے اب تو آپ نے صرف گوت کو کہ آپ نے اس کو question mark ڈال دو یہ بول گیا ہے question mark ڈالو یہ bullets یہ فائدہ دیں گے ان کو question mark ڈالو اچھا ان کو پھر دوبارہ revise کرو تو یہ جو دو مہینے نا آپ کو وہ آپ کے تیاری کے نہیں ہونی چاہیے revision کے ہونے چاہیے تیاری آپ کی ہوگی ہونی چاہیے آٹھ مہینے میں اگلے دو مہینوں میں آپ نے ایک دو بار revise کیا bullets بنائے اور آخری دو مہینوں میں آپ کیا کیا کام کرنا ہے number 1 bullets کو پڑھنا ہے جہاں آپ کی weaknesses ہیں ان weaknesses کے لیے اب دوبارہ کتاب میں سے کچھ پڑھنا پڑھتا ہے پڑھیں یعنی اب آپ کا time table جو ہے وہ ان چیزوں پہ جائے گا جو آپ کو نہیں آتی ٹھیک ہے جو آپ کو آتا ہے وہ آپ ٹک کرتے جائیں گے یہ مجھے آتا ہے کیونکہ تو points ہوں گے bullets ہوں گے آپ کہیں گے بھی آتا ہے یہ بھی آتا ہے یہ بھی آتا ہے پاسٹ پیپر کو آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے جب آپ تیاری کر رہے ہوں پہلے دن سے لے کے آخری دن تک پاسٹ پیپرز میں نے پہلے کہا syllabus اور پاسٹ پیپرز کو دل کے ساتھ لگا کے رکھیں پاسٹ پیپرز پڑھیں پڑھ کے اب یہ last two three months جب رہ جاتی ہیں تو پیپرز پڑھیں ان میں سے کوئی question نہیں difficult question complicated question میں اس کو بولتا ہوتا ہوں type 3 question کہ تین طرح کے question ہوتے ہیں ایک جو بہت ساتھے ہوتے ہیں ایک تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں اور ایک بہت ہی مشکل ہوتے ہیں تیسرا type ہوتی ہے جس میں سارا ہی خود لکھنا ہوتا ہے یعنی سارا اپنی سوچ سے لکھنا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں type 3 type 1 ہوتی ہے جو پورا نوٹ سو آپ نے 20 سفر کا تیار کیا تھا وہ ہی چھاپ دینا ہے وہ type 1 type 2 وہ ہوتی ہے جس میں 50-50 کچھ آپ کے پاس material ہے کچھ آپ نے type 3 وہ ہے جو آپ نے سوچنا ہے بیچھے کہ knowledge اس کا بھی ہے آپ کے پاس لیکن سارا بنانا خود ہے اس طرح کا question اپنے ہر paper میں سے نکالیں کوئسے ایسا ایسے نکالیں pressی ایسی ہے pressی ہے نکالیں current affair کے question ایسے ہیں پاکستان affair کے ایسے ہیں جو بھی آپ نے optional paper لے ان کے question ہے وہ question نکالیں وہ question attempt کریں اور اپنے mentor کے ساتھ جا کے discuss کریں یہ کسی senior کے ساتھ میں teacher recommend کروں گا کسی teacher کے پاس جائیں اور teacher کو جا کے کہیں کہ سر یہ چیک کریں دیکھیں کیا یہ css ویول کا ہے کیونکہ اب یہ جو دو مہینے یہ صرف اپنی polishing آپ اپنی polishing کر رہے ہیں بچھو کہ اپنے آپ کو polish کر رہے ہیں ٹھیک اس کے بعد bullets کو جو میں نے کہا revise کریں کہ کوئی shortcomings ہیں shortcomings کو جو ہے وہ اپنی آپ دیور کریں ٹھیک ہے یہ وہ وقت ہے جس میں آپ کے جو aspirants ہیں ان کے ساتھ ان contact ہونا چاہئے میں ویسے recommend یہ کروں گا یا بچہ academy join کریں کم از کم 6 مین اکری کریں پھر باقی 6 مینے گھر بیٹھ کے پڑے یا بچہ اگر بچہ کم زور ہے تو ایک سال academy پڑے اور ایک سال گھر بیٹھ کے پڑے دو سال بعد جا کے پی پڑے دیکھ اسے میں نے کہا یہ کوئی rule ایسا نہیں ہے لیکن جو آپ کا exposure ہونا چاہیے وہ ضرور ہونا چاہیے اور ہم تین دوست تھے اور ہم تینوں دوستوں نے کٹھے مل کے تیاری کی کوئی اکیڈمی جوائن نہیں کی خود ہی کی اور ہماری جو کمپیٹیبلیٹی بڑی تھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ویکنس شیئر کرتے تھے اس کا سب سے بڑا فائدہ ہی ہوا تینوں جس سٹڈی اٹ لیس فور سی ایس 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 پیورلی آئیس سولیشن میں رہ کے بچو سٹڈی کرنا نہیں ٹھیک میں کبھی رکمنڈ نہیں کروں گا آپ نے ایک سال پورا اکیڈمی میں لگا لیا ہے آپ نے ایک سال پورا دوستوں کے ساتھ مل کے سٹڈی کر لی اور آپ نہیں پاس سٹارٹ ہو رہے ہیں اب آپ کو نہیں ضرورت اب آپ اگر کسی کے ساتھ مل کے کریں تو ویسٹیج آف ٹائم ہے اب آپ چاہیئے اکیلے ہو نا میں آپ رکمنڈ کروں گا فرسٹ یر گو فر اکیڈمی اور اٹلیز گو فر گروپ سیکنڈ یر سیکنڈ ٹائم جو منٹورز کے پاس جائے میں بچوں کو اکثر جب پڑھاتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ جو مشکل ترین سوال ہوتا وہ ٹائم کر کے لائیں جس کے نوٹس میں کوئی نہیں ہے آپ کو لکھنا پڑھ رہا ہے بنائیں اور ٹیچرز کو چیک کرائیں بچوں اس سے بہت فائدہ ہوتی ایسے لکھیں زیادہ سے زیادہ خود لکھ کے چیک کرائیں اس کو اور جو زیادہ کیونکہ ہر پیپر ایک ایسے ہے فرق کیا ہے وہ اس کو چھوٹا کر لیں وہاں اپنے 20 سے 25 صفحے لکھنی ہے یہاں اپنے پانچ صفحے بہت ہے تو آپ سمجھ لو وہ ایک لمبا سوال کیا تھا یہ جسے ایک novel ہوتا ہے اور ایک short story ہوتی ہے بیسے آپ نے اس کو change کر دیا ٹھیک اس کے بعد میں پہلے کہا I prefer group discussion ٹھیک ہے اس کے بعد targeted preparation ہو آپ very disciplined قسم کی ہو time table ہو یہ بھی آپ کو پہلے میں نے بتا دیا ٹھیک ہے dedication اور motivation بڑی ہائی ہونی چاہیے ایک لمحے کے لئے بھی آپ نے اپنے آپ کو demotivate نہیں کرنا ایک لمحے کے لئے بھی نہیں یہ کرنا کہ میرے سے نہیں ہوتا you have to do it جب اپنے آپ کو یہ کو گے نا کہ man is not made for defeat میں جو اکثر بولتا man can be destroyed but not css کرنا ہے بھئی اتنی بڑی achievement لینے ہے یہ کوئی ڈگری نہیں ہے یہ خواب کی تکمیل ہے ساری زندگی پھر آپ نے csp officer بن کے رہنا ہے آپ نے command کرنا ہے آپ نے decisions لینے تو بچو اگر دو سال محنت کرنی پڑ جائے تو کوئی برا فیصلہ برا سودہ نہیں ہے اس لیے دو سال لگے دو سال لگاو once you are determined go ahead مت پیچھے مر کے دیکھو ٹھیک ہے تین chance ہے نا تین chance will کر لو کیا ہو جائے جب نہیں ہوں گے کم از کم ایک دل میں ملال نہیں رہے گا کہ میں کوشش نہیں کی ہر بچہ تو کامیاب نہیں ہوتا ہے یہ خدا نا گزیر چیز یہ نہیں ہوگی تو دنیا ختم ہو جائے گی لیکن تو پھر جو لوگ دنیا میں بچوں کامیاب ہوئے جنہوں نے جو کام تیہ کر لی میں کرنا پھر اس کے لئے پوری جان ماری ہے حمد مردہ مدد خدا اگر اللہ نہیں چاہتا کہ یہ سی ایسی پی آفیسر بنے تو نہیں ہو میں چھوڑی سی مثال آپ کو اپنی لیتا ہوں کہ میرے والد صاحب کو اتنی خواہش تھی کہ میں ایسی پی آفیسر بنے مجھے بلکل نہیں تھی مجھے نہیں تھی مجھے ٹیچنگ کا شوق تھا میں بیس بائیس تیس سال کا تھا جب میں امی کر لیا لارنس کالیج میں مجھ میرے پیچھ ویڈیوز میں آپ کو بتائے بھی تھا میرے والد صاحب نے مجھ کہا بیٹا مجھے خواہش ہے تو سی ایسی ایسی کر گا میں نے کہا بوجی مجھے صرف دو سال دے دیں نائنٹی میں میری سرویش شروع گی نائنٹی میں بات کر رہا مجھے دو سال دے دیں اگر میں دو سال میں کامیاب تیچر نہ بن سکا میں ضرور سی ایسی کر گا مجھے یقین تھا اپنے آپ میں نے دو سال جان ماری نائنٹی میں پڑھانا شروع کیا بچھو نائنٹی ٹو میں ای وز کنسیدر ٹو بی تیچر یہ تھی وہ کامیاب اس کے بعد میں اپنے ابو سے پوچھا میرے ابو کہتے ہیں نہیں بیٹا یہی کام تم کرو ٹھیک تو میں تب سے میں ٹیچر ہوں تیس سال ہوگئے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو یہ جو ایک دیڈیکیشن ہوتی ہے آپ ایک زین بنا لیتے میں نہیں کرنے ہے اگر آپ نے ذین بنایا سی ایس ایس کرنے تینوں کوششیں کر کے دیکھنی ہیں نہیں ہوں گی نا ساری زندگی ملال نہیں ہوگا کہ میں کوشش نہیں کی اور یہی سب سے ایمپورٹن چیز ہوتی ہے کبھی اپنے آپ کے اندر سوال مت چھوڑو کر دو go ahead take all steps ساری پھر جب پڑھ رہے ہوں تیاری کر رہے ہوں اس چیز کا آپ نے ہیار رکھنا ہے کہ یہ نہیں کہ میں کتنی کتابیں پڑھ لی ہیں کتابوں کے پیچھے بہت مت بھاگو سیلیکٹیو بکس پیچھے کہا آپ کو یہ دیکھو میں نے اپنی منڈ میں ریٹین کیا کیا اور ریٹین کس طرح ہوں نہیں ہے اور وہ آپ دھور کر لو ٹھیک ہے ریویجن ہے ریویجن ہوتی ایسے ہے یاد رکھو ریویجن کبھی اتنی موٹی کتاب دوبارہ پڑھنے سے نہیں ہوتی وہ بے اتنا زور دیا ہے سیلیبس کویسشن سیلیبس کویسشن یہ دو چیزوں کو حفظ کرنے اپنے اندر ٹھیک اس کے بعد بہت امپورٹن چیز ہے چونکہ میں نے کہا یہ ایک منٹل ایکسرسائز ہے اپنی منٹل بھی فیزیکل ٹھیک ہے جو بچہ سی ایس ایس کر رہے ہیں اس کو ریگلر ایکسرسائز کر جائے چاہے پندرہ منٹ وک کرے بیس منٹ کرے ادھا گھنٹہ کرے وک کرے جوان کو بھی بڑی بلڈ سرکولیشن چاہیے برین ریلیکس رہتا ہے پروپر ڈائیٹ ہونی چاہیے پروپر ایکسرسائز ہونی چاہیے یہ چیزیں جو بہت ضروری ہیں اور ایک اور چیز بڑی امپورٹن نیند پوری کرے جب میں نے بھی کہ بارہ گھنٹے پڑھتے بارہ گھنٹوں میں آٹھ گھنٹے آپ نے سونا باقی چار گھنٹے دیکھیں جب css کرنا پھر دنیا سے دور ہو جانا پھر دنیا کی پھر چھوڑ دے نہیں پھر کہنا میں نے آپ جو حاصل کر لیں اس کے بعد ساری زندگی دنیا بھی فیس کرنا ایک css officer تو ساری زندگی public کو فیس کرتا تو دو سال اگر اس کو ایک کمرے میں ایک خجرے میں باندھو نہ پڑھتا تو it's again not a big task ٹھیک smart time management یہ بہت key words یاد رکھیں smart بہت ضروری چیز ہے ٹھیک ہے اور پھر prepare selective questions یہ بہت important چیز ہے بچو selective questions ہے وہ prepare کا تو یہ تھے بچو selective questions یعنی پر دیکھو میں دیکھو کہ یہ بڑی بہت ہر چیز کتاب میں important نہیں ہوتی ان میں سے selective نکال ان کو prepare کرو ان میں دیکھو type 1 کتنے ہیں type 2 کتنے ہیں type 3 میں پھر بتا دیتا ان بچوں کو جن کو اس لفظوں کا نہیں پھر میرے بنائے الفاظ ہیں type 1 means آسان 3 سوال سیدھا سیدھا چھاپ دینا ہے وو type 1 type 2 50 50 and type 3 جس پہ knowledge تو آپ کے پاس ہے بھی وہ لینے جو css کو یہ پڑھاتا ہو یا اپنی field کا اتنا ماہر ہو کہ وہ آپ کو بتا سکے کہ یہ اس level کا ہے یا نہیں سو بچو یہ تھی وہ بات اب آگے میرے صرف concluding remarks یہ ہی ہیں کہ یہ جتنی instructions میں نے دی ہیں ان کو follow کرو لیکن css کو کبھی بھی اپنے لیے وبال جان مت بنا لیں it's not the end of everything css نہیں آیا تو پتہ نہیں کیا ہو کہ خود کشی کر لیں گے css نہیں میں نے تین دفعہ کوش ہوتی تین دفعہ کرو لیکن اگر نہیں ہوتا تو دنیا یہاں بچو ہتم نہیں ہوتی میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں میرے والد صاحب کی خواہشتی میں کروں میں teaching کی طرف آیا اللہ نے مجھے اس میں بہت کامیابی دی بہت عزت دی سب کچھ دی ٹھیک اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو جو میں نے کہ وہ جو ہوگی اس کے اندر میں پیپرز کی بات کروں گا کہ پیپرز آپ نے حاصل طور پر میں انگلیش کا ڈیچر ہوں انگلیش کے دو پیپرز کی بات کروں گا بچو وہ ہی سب کچھ ہے وہ سمجھ لو دو سو نمبر نہیں وہ بارہ سو وہی ہیں اور میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں وہ جملہ کہ ہر پیپرز سے ہے تو میں نے دو پیپرز کے اوپر کے کمپلسری اور یہ نیکس ویڈیو جو میری آئے گی انشاءاللہ وہ چاہے مہینے بعد آئے پندرہ دن بعد آئے جب بھی آئے گی وہ آپ کے لیے سو اس ویڈیو کو مجھے یقین ہے آپ کو پسند آئی ہوگی جاتے جاتے میں صرف آپ کو یہ کہ ایک سی ایس پی آفیسر جن کے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میں بہت امپریس ہوا اور ٹیچر کا کام یہ ہے کہ بچوں کو پرپر گائیڈ کرے ان کا چینل ہے سی ایس ایس اسپائرنٹس کے نام مسٹر امیر حسن اور سی ایس ایس اسپائرنٹس کے نام سے وہ چینل ہے جس میں دیکھ رہا تھا انہوں نے ساری ویڈیوز ہی سی ایس ایس فالوں کے لیے بنائی ہوئی ہیں میں تو کوئی کوئی ویڈیو کبھی کبھی آپ کو دوں گا لیکن وہاں آپ کو بہت ایکسیس ہے اس طرح کے چیزوں کو دیکھ کوئی سوشل میڈیا کبھی بہت فائدہ دیتے ایسے لوگ جس طرح کے مسٹر امیر حسن ہے اس طرح کے لوگ آپ کو بہت بینفیٹ دے رہے ہیں وہ ویڈیوز بنا کے آپ کو ٹو دی پوائنٹ ٹیکنیکل باتیں بتا رہے ہیں ان کی ویڈیوز کو دیکھا کریں تیاری اپنی مکمل رکھیں ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ ٹھیک ہے اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو خدا حافظ